نائٹ میل یہ ڈبلی ایچ کی لکھی گئی ایک شاندار نظم ہے جو ڈاک کاری سے متعلق ہے یہ ڈاک کاری کیا کرتی ہے؟ تمام طبقے کے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں ان سب کے لئے ڈاک لاتی ہے یہ چیک اور پوسٹل آرڈر بھی ساتھ لے کر آتی ہے یہ امیروں اور غریبوں کے لئے خط بھی لیٹرز بھی ساتھ لے کر آتی ہے یہ پہاڑ کی چڑھائی چاہیے جتنی بھی بڑی ہو بغیر رکے مسلسل چڑھتی جاتی ہے اور اپنے وقت پر پہنچ جاتی ہے یہ پھنکارتے ہوئے میلوں کا فاصلہ تیہ کر لیتی ہے یہ کھیتوں سے گزر کر ویرانوں سے گزر کر مختلف مشکل راستوں سے گزر کر جاتی ہے یہ شور مچاتے اور دھوان چھوڑتے گزر جاتی ہے جب یہ جھاڑیوں کے پاس سے گزرتی ہے تو جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے پرندے چونچ موڑ کر اسے کھورتے ہیں اس نائٹ میل کو اور ریوڑوں کے جو نگبان کتے ہوتے ہیں جو پروٹیکشن کرنے کے لئے جو ریوڑوں میں ہوتے ہیں جو جانوروں کو پروٹیکشن کرنے کے لئے جو کتے رکھے ہوتے ہیں کوئٹ یہاں پہ کہتا ہے کہ یہ کتے بھی اس نائٹ میل پہ نہیں بھونگتے اور نہ ہی یہ نائٹ میل کا کچھ بگار سکتے ہیں جب یہ فارم ہاؤس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہاں سوہ ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں اس نائٹ میل کے شور سے نہیں جاگتے کیوں نہیں جاگتے کیونکہ اس نائٹ میل کے شور سے وہ آدھی ہو چکے ہیں اب اس نظر میں شاعر کیا کہتا ہے سٹینزا وائز لائن بائی لائن ہم پڑھیں گے پہلی لائن ہے یہ دارک پہنچانے والی گاڑی ہے جو سرد عبور کر رہی ہے یہ اپنے ساتھ چیک اور پوسٹل آرڈر لا رہی ہے اس میں امیروں کے لیے خط ہیں اور غریبوں کے لیے بھی ہیں یہ جو نکڑ والی دکان ہے نا اس کے لیے بھی ہیں اور ساتھ والے گھر کی لڑکی کے لیے بھی ہیں آگے شاعر کہتا ہے پولنگ اپ یعنی چڑھائی چڑھنا بی ٹاک اسٹیڈی کلائم دا گارڈینز اگنسٹ ہر پٹ شیز ان ٹائم بی ٹاک یعنی دھلوان والی جو جگہ ہے چڑھائی چڑھتی ہے یہ نائٹ میل جو ایک مسلسل چڑھائی ہے جو لگتار اس کو چڑھنا پڑتا ہے اگرچہ مخالف میں چڑھائی ہے اس کے اگنسٹ جا رہی ہے یہ جو چڑھائی ہے یہ جو نائٹ میل کا سفر ہے لیکن پھر بھی یہ بروقت پہنچ جاتی ہے یہ پھر بھی ٹائم پہ پہنچ جاتی ہے آگے کہتا ہے شاعر پاسٹ کارٹن گراس اینڈ مورلینڈ مورلینڈ کہتا ہے دشت کو جھاڑ بن کو بولڈر گول پتھر کو شاولنگ وائٹ سٹیم شاولنگ میز اگلتی ہوئی وائٹ سٹیم دھواں اپنے شولڈرز پر اب یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ یہ کپاس کے کھیتوں سے گزرتے ہوئے پھر گول پتھروں کے پاس سے اپنے شولڈرز کے اوپر سفید دھواں اگلتی ہوئی گزر جاتی ہے نیکس لائنز میں شاعر کہتا ہے سنوٹنگ پھنکارتے ہوئے نویزلی شور کرتے ہوئے شی پاسز گزر جاتی ہے سالنٹ مائلز آف وین پینٹ کروسز یہ شور کرتے ہوئے پھنکارتے ہوئے سیٹی بجاتے ہوئے گزر جاتی ہے یہ ان سبز گھاس والے کھیتوں کے قریب سے گزرتی ہے جہاں پر ہوا چل رہی تھی کبھی کبھی یہ خاموشی سے کئی میلوں کا فاصلہ تیہ کر لیتی ہے برڈز ٹرن دیر ہیڈز ایس شی اپروچز جو ہی وہ پہنچتی ہے نا وہ نائٹ میل پرندے گردن موڑ کے اسے دیکھتے ہیں سٹیر گھورتے ہیں فرام بوشز جھاڑیوں سے ایٹھ ہر پلانک فیسٹ کوچز وہ جھاڑیوں سے میل گاڑی میں مسافروں کی خالی جو سیٹس ہوتی ہیں نا کوچز ان کو گھورتے ہیں پرندے جھاڑیوں پر بیٹھے ہوئے تھے ہیں شاعر کہتا ہے جب ریل گاڑی وہاں آتی ہے نا وہ اپنی چونچے موڑتے ہیں اور ریل گاڑی کو دیکھتے ہیں وہ ریل گاڑی کے ان حصوں کو بھی دیکھتے ہیں جہاں مسافر بیٹھتے ہیں لیکن سیٹس خالی ہیں ریل گاڑی ایک خالی ڈبے کی طرح جا رہی ہے اور بے رونک نظر آ رہی ہے اس میں کوئی رونک نہیں ہے یہ پرندوں کی سائیڈ شاعر بتا رہا ہے پرندوں کی جو سیچویشن ہے وہ شاعر بتا رہا ہے آگے شاعر کہتا ہے شیپ ڈاگز کیناٹ ٹرن ہر کورس دے سلمبر مطلب سونتے ہیں آن ویڈ پاوز اکورس بیڑیوں کے جو نگبان کتے ہوتے ہیں بیڑیوں کی دیکھ بال کے لئے پروٹیکشن کے لئے وہ بھی اس کے راستے کو بدل نہیں سکتے لہٰذا وہ اپنے پنجے پھیلائے ہوئے سوئے رہتے ہیں وہ کھیت سے گزر کر جاتی ہے لیکن کوئی بھی اٹھتا نہیں ہے سائے سوئے رہتے ہیں بٹا جگ انہیں بیڈ روم جنٹلی شیخ لیکن جو بیڈ روم میں پڑا جگ ہے نا وہ دھیرے دھیرے لرستا ہے یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ کچھ لوگ شہروں میں رہتے ہیں تو کچھ لوگ دہاتوں میں رہتے ہیں جب یہ دہاتوں سے ریل گاڑی گزر کر جاتی ہے نا تو وہ لوگ بے آرام نہیں ہوتے ان کی نیند خراب نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتی کیونکہ وہ اب اس ریل گاڑی کے شور کے عادی ہو چکے ہیں ان کی یہ ہیبٹ بن چکی ہے وہ سوئے ہوئے رہتے ہیں لیکن ریل گاڑی کے گزرنے کی وجہ سے میز پر رکھا ہوا جگنا وہ تھر ترانے لگ جاتا ہے لرستا رہتا ہے ہل جاتا ہے تو یہ مختصر سی نظم تھی ٹینز آ وائز میں نے اس کی تشریح کر دی ہے امید ہے پسند آئے گی آپ کو پسند آئے گی تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تینک فور واشنگ دیس